اللہم اصفلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم استاقفر اللہ اللذی لا الہ الا ہی القیوم و رحمان و رحیم زل جلال و لکرام و عطوب و علی اوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان و رجیم بسم اللہ و رحمان و رحیم اللہمہ کن لے ولی کل حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائہی وفی کل ساعة وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارزکا توعا وطمتہو فیہا تبیلا صلوات اللہمہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم معزیز ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین دین اور سائنس کے اس آخری لیکچر میں دی سٹرانگ روپ ٹیم آپ کا خیر مقدم ایک صلوات کے ساتھ کرتی ہے اللہمہ اسوالی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم امید ہے کہ آپ تمام ناظرین کوئی سلسلے کے گزشتہ دو لیکچرز میں دین اور سائنس کے متعلق سے بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہوگی ناظرین دین اللہ کا وہ عزلی اور عابدی قانون ہے جو فلائے بشریت کے لیے فلائے انسانیت کے لیے پروردگار عالم نے اپنے معصوم حادیوں کے ذریعے زمین پر بھیجا پابندے وحی الہی رسول نے جاتے جاتے دو قرآن ہمارے حوالے کیے ایک قرآن سامت ہے جو بولتا نہیں ہے اور دوسرا قرآن ناتق ہے جو خاموشی میں بھی بولتا ہوا نظر آتا ہے قرآن صرف رٹنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ تدبر کے لیے آیا ہے قرآن تفکر کے لیے آیا ہے قرآن غور و فکر کے لیے آیا ہے اس لیے کہ قرآن سند بھی ہے قرآن مسند بھی ہے قرآن برہان بھی ہے قرآن دلیل بھی ہے قرآن فساحت بھی ہے قرآن بلاغت بھی ہے قرآن اگر بکھرے تو تیس پاروں کی کتاب بنتا ہے اور اگر نختے میں سمتے تو ابو تراب بنتا ہے ناظرین قرآن سامت ہو یا قرآن ناطق دونوں کا مجاز ایک سا ہے سامت کہتا وہ نظر آتا ہے وَلَا رَدْ بِنْ وَلَا يَعْبِسِنْ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينَ کہ جب قرآن نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہر چیز موجود ہے تو یقین جانئے سائنس ہو یا دیگر علوم ہو سب کے سب قرآن کے اندر آپ کو ملیں گے اور دوسری طرف اسی تیور میں قرآن ناطق نے دعویٰ کیا کہ سلونی سلونی قبلہ انتفقدونی کہ جو پوچھنا ہے پوچھو یہ سلونی سلونی کا حیران کن اور تاجب خیز دعویٰ روزِ ازل سے لے کر آج تک نہ کسی رسول نے کیا ہے نہ کسی نبی نے کیا ہے تاریخِ عالم شاہد ہے کہ یہ دعویٰ صرف اور صرف اس نے کیا ہے جسے بابِ مدینت العلم کے نام سے جانا جاتا ہے ناظرین یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام ملوم کا سرچشمہ امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے فرزند ہیں تو یہ تیہ ہے کہ دین کو ہم سائن سے نہیں لیتے بلکہ دین ہم آلِ محمد سے لیتے ہیں جو کوئی دین قرآن اور آلِ محمد سے لے گا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے مگر وہ شخص اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا حدیث بھی یہی کہتی بھی نظر آتی ہے کہ جس شخص نے اپنے دین کو کتاب اور سنت سے لیا کتاب اور آلِ محمد سے لیا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا مگر وہ شخص اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا آئیے ناظرین ہم اپنے اس سلسلے کے آخری پروگرام کی طرف چلیں خلاصہ غزشتہ دو لیکچس کا یہ ہے کہ دین کی اخصر چیزوں کو سائنس سے ثابت کرنا یہ سائنس کے ڈومین سے باہر ہے انبیاء کے موجزات جو گیجٹ کو گیجٹ سے ملانا یہ اہمکانہ روش ہے تو آئیے ناظرین دین اور سائنس پہ اور مزید معلومات کے لیے ہم ایک بار پھر رجوع کرتے ہیں حجت الاسلام آلی جناب مولانا ابو طالب طبع طبعی صاحب کی خدمت میں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس موضوع پہ اپنی تخریر کے ذریعے مزید روشن ڈالیں ناظرین ان کا خیر مقدم آپ ایک سلوات کے ساتھ کریں اللہم سوالی علا محمد وعول محمد وعجل ورجون اللہم سلی علا محمد اللہم سلی علا محمد اللہم سلی علا محمد وعجل ورجون عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي جعل الحمد مفتاح لذکره وسببا للمزید من فضله ودلیلن علا آلائه وعظوته والصلاة والسلام علا عبده وامین وحیه وخاتم رسوله سیدنا ومولانا بالقاسم محمد صلی اللہ علا محمد وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین آذہم اللہم عنہم رجسا وطاہرہم تطیرہ اللہم صلی علا محمد وعلا محمد وعلا عدائهم اجمعین ہماری گفتگو کا جو موضوع تھا وہ مذہب اور سائنس تھا اس میں بہت ساری باتیں گزری اور نتیجہ جو یہ آیا وہ یہ کہ ہمیں کوئی ملا وجہ کی ایفرٹس کوششیں نہیں کرنی چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ جو چیز دین بتاتا ہے وہی سائنس بتاتی ہے جو سائنس بتاتی ہے بتاتی ہے وہی دین بتاتا ہے ہو سکتا ہے بہت سی جگہوں میں سائنس اور دین متحد ہو ان کے اندر ایک الائنمنٹ ہوئی ایک طرح کا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہو اور ہو سکتا ہے کسی جگہ پر سائنس اور مذہب دولو ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہو ہو سکتا ہے بعض جگہ پر مذہب کہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے بعض جگہ پر ہو سکتا ہے سائنس کہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے سائنٹس بھی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے اور ہمارے مذہب کا ماہن ایک مشتہد ایک فقی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہب کہہ سکتا ہے possible ہے probable ہے امکان اور احتمال ہے اس بات کا کہ مذہب کسی مقام برا کر کہہ سکتا ہے مجھے اس کا علم نہیں تو یاد رکھئے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھٹے امام اور ساتھویں امام یہ کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت حجت یہ فرما سکتے ہیں یا جنب امیر یا جنب سیدہ ہم جب مذہب کی بات کرتے ہیں تو ہماری نظر میں وہ روایات احادیث قرآن کی آیات ان کی تفسیر ہے جو میں نے اور آپ نے لکھی ہے یا جو مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء نے لکھی ہے وہ عالم وہ علماء جتنے بھی بڑے سئی لیکن وہ غیر معصوم تھے ان کا علم محدود تھا ہم جب کہتے ہیں کہ مذہب باس جگہ پر یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں میں لا علم ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں مذہب کا دفاع کرنے والے لوگوں کی مذہب کی معلومات رکھنے والے لوگوں کی اور کتابی علم کو پڑھ کر عالم بننے والے لوگوں کی ٹریڈیشنل نالج کو حاصل کر کے عالم کہلانے والے لوگوں کی ٹریڈیشنل نالج کو پڑھ کر شیروانی ٹوپی امامہ ابا قبہ یا کوڈ پینٹ جس لباس میں بھی ہو ان لوگوں کی جب جب عالم کہا جاتا ہے تو دیفرنٹلی یہ معنی نہیں ہے اس کا کہ امامہ ابا قبہ میں ایک آدمی ہے وہ کوڈ پینٹ میں بھی ہو سکتا ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے اس نے دولیج حاصل کی تو اس کو عالم کہا جا سکتا ہے اچھا تو یہ بات محاضر ہو گئی اب سوال یہ ہے کہ اگر دین آیا ہے پروردگار کی طرف سے پروردگار ہر چیز کو جانتا ہے اور پروردگار خود فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن میں ہر چیز کو بیان کیا لیکن جب پروردگار نے قرآن میں ہر چیز کو بیان کیا ہے تو پروردگار نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے ہم ایک ایک چیز کو گن گن کر چن چن کر بڑے قرینے کے ساتھ ایک ایک چیز رنگ دیا ہے امام مبین میں اب امام مبین تفسیر کی زائر سی باتیں بات نہیں ہو رہی یہاں نہ مجلس ہو رہی ہے لہٰذا امام مبین کو ڈھوڑنا پڑے گا وہ کا حبر ہے اور لہٰذا ہم یہاں پر معذرات کیوں کہ ہم یہاں پر امام مبین کی بات نہیں کر رہے یہاں پر علم اہل بیت کی بات نہیں کر رہے لہٰذا ہم اس آیت پر کوئی زیادہ گفتگو نہیں کریں گے اشارہ کروں گا جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ مولا کائنات کی حدیث ہے قرآن میں اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن میں ہر چیز کہہ ہوئے یہ تمہارا دعویٰ ہے اور قرآن کا بھی دعویٰ ہے اور بات حق ہے اور سچ ہے لیکن اگر تم یہ کہہ دو کہ ہم خود قرآن سے ہر چیز نکال سکتے ہیں تو قرآن کو بلواؤ دیکھو قرآن تو گفتگو کرتا ہے تو قرآن اگر گفتگو کرتا ہے تو نکھلوائی آپ قرآن سے مولا نے فرمایا بلواؤ قرآن کو بولنے پر مجبور کرو گفتگو پر مجبور کرو لائی انتقال لکھو قرآن تم سے گفتگو ہی دیکھ کرے گا قرآن کس سے گفتگو کرتا ہے یہ میرا جملہ ہے ہم سے گفتگو کرتا ہے ہم سے مطلب پنجتن بارہ چودہ پانچ ان ہستیوں سے گفتگو کرتا ہے قرآن تو یہ بات ایک ہماری ختم ہوگا ہے لہٰذا ہمارے مذہب کا دعویٰ یہ ہے کہ عالم قرآن بِكُلِّهِ بِدَقَائِقِهِ وَرَقَائِقِهِ تمام کی تمام چیزیں قرآن کی وہ کس کے پاس ہے امام واسم کے پاس ہے لہٰذا ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتا ہے اگر ہمارے امام موجود ہوتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے پھر امام سائنسی قوانین کے وہ کہہ سکتے تھے کہ غلط ہے اور امام جو کہتے ہیں کہ سائنسی قانون کو یہ قانون غلط ہے تو اس لیے نہیں کہ امام کے ہاتھ میں ذلفقار دی اور ذلفقار بلبوتے پر آپ سے کہلواتے ہیں کہ کہو کہ اے پلس بی کا ہول سکوائر جو ہے اے سکوائر پلس ٹو نیوٹن کی فزیکس کی فلو چیز کارٹم فزیکس کی فلو چیز غلط یا صحیح کیونکہ ہمارے ہاتھ میں ذلفقار نہیں امام علمی طریقے سے ثابت کرتے ہیں اسی سائنسی ڈیریویشن ڈیریویشن کے ذریعے کہ جو الجبرہ میں یا مینس میں یا فزیکس میں کسی سے ثابت کی ہوتی اور یہ واقعہ موجود ہے مناخے میں اپنے شہر آشون میں کہ جب مالا کائنات اپنے دلدل پر سوار ہو کر میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے تو ایک ملجب نے دجومی نے ایسٹرولوجس نے جو پامیسٹری پڑھتے ہیں یا ایسٹرولوجی پڑھتے ہیں یا جو زورڈی ایک سائنس کو دیکھتے ہیں کہا یا علی میں دیکھتا ہوں آج کہتے ہیں تمہارے لئے بڑا مدحوس ہے مالا کائنات نے جب یہ سنو کہا کہ میں کیوں مدحوس ہے کہا کہ کیونکہ دو مدحوس ستارے آپس میں آ کر مل رہے ہیں اب جو مولا کائنات نے خودبہ دیا خود توجہ کیجئے گا سمجھئے کہ آئنما نے آپ کے کس طرح سے گفتگو کیا مناخی و ابن شہر آشوم روایت بڑی طویل ہے اور الحمدللہ رب العالمین کہ اس روایت کو سمجھنے کے لیے مجھے میں اپنی بات کر رہا ہوں اور یہ کوئی بڑی بات نہیں میں ایک اہم سا مولانو ایک سر پہ امامہ ہے تو کیا ہو گیا لیکن ایک عام سا مولانو اور مجھے ذائر سی پتے ہیں کہ ایسٹرونومی علیم بے آتی ہے بس تھوڑی سی اس کے بعد مولا کائنات جو خودبہ دیا وہ ایسا ہے کہ مجھے اپنی بات کرو بیٹھ کر کسی ایسٹرونومی پڑھنے والوں سے ایسٹرونومی پڑھنے والوں سے سمجھنا پڑے گا اب میں مولا کائنات کے اس واقعے کو اپنی زباد میں بتاتا ہوں ساتھی مولا کائنات کہہ سکتے ہیں مولا کائنات کون ہے دلدل پر سوار ہو رہے ہیں خلیفہ وقت ہے بادشاہ وقت ہے کمانڈرین چیف بھی ہے ہیڈ آف دی سٹیٹ بھی ہے ایک بہت اچھے مینجمنٹ جاننے والے بھی ہے فائننس جاننے والے بھی ہے یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھے کہ ہمارے آئمہ ہمیشہ ظلفہ دار کے ملبوتے پر اپنی امامت کے ربے کے ملبوتے پر سمجھانے کے لیے لفظ یوز کرو دھوز کے ذریعے میں امام مخت ہوں تم میری بات سمجھو ایل جبرہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سہی ہے کیمسٹرین کا جو اللہ میں بتا رہا ہوں وہ سہی ہے نہیں یہ ایکیڈیمک طریقہ نہیں ہے یہ اسکولاسٹرک طریقہ نہیں ہے پڑے لکھے دوں گے یہ طریقہ نہیں ہے لہٰذا امام نے کہا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ دو ستارے اپس میں ملنے جو منہوس ہیں اس وقت سے مجھے فتح نہیں ہوگی کہا کہ خواہ اپنی زباد میں بتا رو امام نے پھر ختمہ دینا شروع کیا کہا کہ تُو دو ستاروں کو ملتے ہوئے دیکھا تُو یہ بتا تُو دو فلا فلا ستارے کو ملتے ہوئے دیکھا تُو یہ بتا اس ایسٹرولوجی جاندے والے کے سامنے کہ لگتا ہے کہ مولا کائنات کے سامنے وہ ایک حقیر سر طفل مکتب ہے ایک وہ بچہ ہے جو کنڈر گارڈن میں کھیلنا ہے اور مولا کائنات دریہ ہے جو ایسٹرولومی کا بہرہ ہے اس کے سامنے یعنی مولا کائنات کیا بتانا چاہتے ہیں مولا کائنات یہ کہنا چاہتے ہیں میرے الفاظ میں میری سمجھ کے مطابق میں کمانڈرین چیف بھی ہوں میں فوج کا سر بڑا ہوں ہیڈ آف دی سٹیٹ ہوں ہیڈ آف دی آرمی ہوں ظلفاغہ ہے میرے ہاتھ میں لشکر میرے ساتھ کھڑا ہے لیکن میرے چاہنے والوں دیکھو ایکیڈیمک بات کی تو ایکیڈیمک جواب دے رہا ہوں یعنی زلفاغہ نہیں نکلے گی زلفاغہ نکلے گی بیدانے جنگ میں جب علی بن نبی طالب سے اس بھی گفتگو کی جائے گا آپ تو مولا کائنات حضرت امیر جناب امیر آپ کو ایکیڈیمک گفتگو کے ذریعے جواب دیں گے مولا کائنات نے خطبہ دینا شروع کیا اور کیا خطبہ دیا ہے تو نے دو ستاروں کو دیکھا جو بدہوس ہیں تو یہ بتا دس بارہ پندرہ ستاروں کے بارے میں مولا کائنات نے وہاں پر گفتگو کیے تو نے ان کو ملتے میں دیکھا جو فلا برج میں ہے جو فلا جگہ پر ہے جو فلا کانسٹیلیشن ہے جو فلا ستارہ ہے جو فلا سیارہ ہے اس کے تو ہاتھ پیر پھول گئے اور وہ حق کا بکہ رہ گیا یعنی تمہاری نگاہ اتنی کوتہ ہے انہی اپنے علوم کے بارے میں ہمارے سامنے آ کر اپنے علم کا اظہار مت کرو ہم جتنے علم تم جانتے ہو تم جانتے ہو وہاں پر بھی تم ہمارے ایک حقیر سے شاگرد ہو گویا کے مولا کی زبانے ہالی ہے اور جو علم ہم جانتے ہیں ان کا تو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم کہاں پر ہم کہاں پر ہیں لہٰذا یہ کچھ جھلکیاں کچھ گلپسز ہیں کچھ ثبوت ملتے ہیں جو عائمہ نے اپنے علم کو آشکار کیا واضح کیا ایک بات اچھا اب یہاں پر بات آئیے کہ سائنس جو ہمیں جب ہم سائنس کو سیکھتے ہیں اور سائنس کو سمجھتے ہیں تو بیسیک چیز کیا ہے ہماری عقل ہے ہم عقل کے ذریعے سائنس کو سیکھتے ہیں کوئی بے عقل آدمی ہو وہ نہیں سیکھ سکے گا عقل کا مطلب کیا ہے آپ کے پاس انیلیسس کی طاقت ہو عقل کا مطلب ہے آپ کے پاس تحلیل اور تجزیہ کی طاقت ہو جب تحلیل اور تجزیہ کی انیلیسس کی طاقت ہے ایک کوئیشن کو ڈرائیف کرنے کی طاقت ہے آپ کی عقل میں تو آپ عقل ہیں اور میں نہیں سمجھ سکتا چیزوں کو تو میں عقل نہیں ہوں اچھا کیا عقل کافی ہے بھئی میرے پاس عقل ہے تب ہی تو میں سوچ سوچ کے بولنا ہوں جو پڑھا ہے آپ کے سامنے بولنا ہوں آپ کے اندر عقل ہے تب ہی آپ یہ بات سننے سمجھ رہے ہیں تو میں کہاں سوال ہے کیا عقل کافی ہے خوب توجہ کیجئے گا ہر چیز کے لئے اگر آپ کا جواب ہے جی ہا تو میں کہاں کوئی معذرت کے ساتھ بلکل غلط جواب ہے آپ کا عقل کافی نہیں ہے ضروری اور لازم ہے کافی نہیں ہے عقل کے ساتھ آپ کو علم بھی سیکھنا پڑے گا سوال مثال یہ شخص بائیس سال کا دوجوان بیس سال کا دوجوان یہ میرے پاس آتا ہے کہ بھائی آپ مکینک ہیں آپ مجھے بتائیے گاڑی کیسے صحیح ہوگی میں کہتا ہوں گاڑی ایسے صحیح ہوگی میرے پاس چھے مہینے ایک سال دو سال پانچ سال کام کرتا ہے پانچ سال بعد میں کہتا ہوں دیکھو بھی یہ سابزادے اب تم پوری طرح سے گاڑی موٹرکار آٹو موبائل ٹھیک کرنے کا فن جان گیا اب تم چلے جاؤ اپنی دکان کھولو اب میرے پاس سے چلے جاؤ یہ لڑکا کہے گا بچہ کہا ٹھیک ہے بہت شکریہ بیس سال کا تھا آپ کے پاس پچیس سال کا ہوگی خدا حافظ بہت مہرمانی میں جا رہا ہوں اگر اقل کافی ہوتی تو جب یہ اٹھارہ برس بیس برس کا بچہ میرے پاس آیا تھا کہ مجھے گاڑی ٹھیک کرنے سکھائیے تو اقل دو سوگمی تھی اگر اقل نہ ہوتی تو کیسے سیکھتا تو میرے پاس سیکھنے کیوں آیا عقل تو ہے خود ہی سیکھ لو استاد کی ضرورت ہوتی ہے یعنی استاد کیا کرتا ہے علم دیتا ہے علم بیٹھتا کس پر ہے علم رائیڈر ہے علم ایک سوار ہے علم کی سواری کیا ہے عقل بھائی آپ کے باس عقل نہ ہو اور میں آپ کو سمجھاؤ توحید کسے کہتے ہیں ولایت کسے کہتے ہیں امامت کسے کہتے ہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن عقل کے ساتھ علم بھی ہونا چاہیے کہ جو میری کہی ہوئی باتوں کو سمجھ سکے دانائی کے ساتھ تو عقل آپ کی اس وقت کام کرتی ہے جب آپ کے پاس relevant knowledge ہو خالی عقل ہے آپ کے پاس اڑتا سیکھ کر دکھا دیجئے خالی عقل ہے آپ کے پاس بریانی پکا کر کے دکھا دیجئے عقل ہے آپ کے پاس کمپیوٹر ٹھیک کر کے دکھا دیجئے عقل ہے آپ کے پاس LCD LED ٹھیک کر کے دکھا دیجئے صحیح کر کے عقل ہے آپ کے پاس اس پر شٹل میں بیٹھ جائیے عقل ہے اب آئیے دولج سیکھئے دولج علم کیا ہے سوار ہے رائیڈر ہے اور اس رائیڈر کی سواری کیا ہے اس رائیڈر کی سواری کیا ہے یعنی اس رائیڈر کا گھوڑا کیا ہے یہ علم کس پر سواروں کر آگے بڑھتا ہے اکبر عقل اور علم جب تک ساسات نہیں ہوگے بات آگے نہیں بڑھے گی قرآن اسی وجہ سے فرما رہا ہے سورہ انگبوت میں یہ ہم مثالیں دیتے ہیں اور ان کو عقل کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے ان کا تعاقل نہیں کر سکتے ان کا تحلیل تجزیہ نہیں کر سکتے ان مثالوں کا جو ہم اگزامپلز دیتے ہیں بگر یہ کہ وہ لوگ جو صاحبان علم ہیں یعنی علم اور عقل کا کیا ہے ساتھ ساتھ ہے کبھی یہ الگ نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے جس طرح سے برف اور تھندک کا ساتھ ہے جیسے اسن و فال شروع ہوتی ہے تھندک شروع ہو جاتی ہے سردی ونٹر کا سیزہ دسمبر کے مہینے کا سردی سے ایک تال ہو گئے جیسا ہی دسمبر آیا سردی شروع ہو گئے جیسا ہی عقل اور علم آیا آپ کی سمجھ بہت شروع ہو گئے اچھا یہاں تک یہ بات ہو گئے لہٰذا یہ ایک بات ہے یہ جہاں تک بات تو سمجھیں اب بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہر چیز دین کی سائنس کے ذریعے سمجھیں میں نے آپ کو بتایا یہ مثال دی کہ عقل اور علم ساتھ ساتھ ہیں علم کیا کرتا ہے علم ایکوائر کرتا ہے ڈیٹا کو ڈیٹا دو مجھے کیا ہے ایس کی ویلیو کیا ہے ویلوسٹی کیا ہے ڈسٹنس کتنا ہے ویڈ کتنا ہے پاور کتنے نیوٹن ہے یہ جی کی ویلیو کتنی ہے فلا چیز کیا ہے اکاؤنٹنگ میں لے دیجئے مجھے اس کا تجربہ نہیں ہے اکاؤنٹنگ میں بھائی فلا بتائیے کتنا پروفٹ آیا کتنا سیلز ہوئی کتنی مارکٹنگ کے اندر پیسہ خرچ ہوا کتنا ہم نے لاؤس کیا کتنا بیچا کتنا ڈیوٹ ہے ہمارے پاس کتنا کریڈٹ ہے ہمارے پاس پروفٹ کیا ہوا ہمیں آخری جو فائننشل ایئر اس میں کتنا ٹیکس دینا ہوگا یہ آپ کو بتایا جاتا ہے مولانا عقل تو ہے کیجئے عقل ہے وہ علم نہیں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے مولانا ڈیٹا دے دیا گیا آپ کو آپ کے پاس عقل بھی ہے آپ کو ڈیٹا بھی دے دیا گیا آپ اس کے انیلیسز کیجئے نتیجہ نکالیے میرا کام نہیں ہے میں اکاؤنٹنگ نہیں ہوں اکاؤنٹنگ آپ ہے آپ بتا پائیں گے آپ کے پاس عقل بھی ہے آپ کے پاس علم بھی ہے آپ کو ڈیٹا دے دیا گیا اگر علم کے بغیر ڈیٹا دیا جائے کوئی فائدہ نہیں وہ جو اس بھی ہوتی ہے فلیش ہزاروں دے دیجئے مجھے کسی کمپنی کی بڑے سے میں اس کو دیکھتا رہا ہوں میٹھنے صبح سے شام تک مونیٹر میں نہیں سامج میں آئے گا لہٰذا اب چلیے دین کسے کہتے ہیں میں نے کہا دین کی بہت سیچے سائنس بانتا ہے سمجھاتا ہے سمجھاتی ہے سائنس اور دین سائنس کی چیزوں کو مانتا ہے لیکن دین عبادتوں کا جو پورشن ہے ہم کیا کہتے ہیں ہم کچھ چیزوں کو اس عالم میں انجام دیں وہ عالم غیب میں انسین ورڈ میں جو ٹینجبل نہیں ہے جس کو چھوہ نہیں جا سکتا جو فائیف سینسز میں نہیں آتی ہماری عبادتیں وہاں جائیں گی روزہ کیسے رکھا جائے نماز حج زکاة تولی تمری خمس شکیات نماز حج کے مسائل روزہ کے مسائل خمس کے مسائل پردے کے مسائل نجاست طہارت کے مسائل یہ جو دین نے ہم کو حکم دیا کرنے کا یہ کام کرو ہم کہے ارے کیا ہو گیا آپ نے اچھی طرح بدن صاف کر لیا تھا نا ڈس انفیکٹ کر لیا تھا اور وہ سینیٹائزر آپ تو سب کو پتہ لگ گیا سینیٹائزر سینیٹائزر سے پوری باڈی صاف کر لی دھو دھوڑا لیا تھا غصول کی کی ضرورت ہے غصول تو صفائی کے لیے کر لی صفائی یہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ بتانے والے نے جس نے غصول کو واجب کیا ہے اس نے مجھے ڈیٹا نہیں بتایا ہے اس نے مجھے گیون نہیں دیا ہے اس نے مجھے میلیوز نہیں دیا پورٹ کرنے کی ہے بے با ساتھ ارے ہم آقل ہیں ہمیں کیوں نہیں بتایا اللہ نے آپ عالم بھی ہیں آپ آقل بھی ہیں آپ کو ڈیٹا بھی دے لیتا خدا آپ اس چیز کو جو اس دنیا کی ہے پروسس کرتے کیسے تو عقل اس وقت کام کرتی ہے کمپیوٹر کی طرح کہ جب کمپیوٹر میں ڈیٹا دیا جائے جو سوفٹ ویئر جو سوفٹ ویئر آپ کے کمپیوٹر میں جس کو انسٹرال ہی نہیں کیا گیا آپ چلائیں گے کیسے وہ سوفٹ ویئر چودہ معصومی کی شخصیت کے پاس ہے ان کے وجود کے اندر وہ سوفٹ ویئر پروردگار حال ہم نے آتا کیا لہٰذا جب ہم سائنس کی بات کرتے تو سائنس میں ہماری بدیاں ڈیٹا پر ہوتی ہے ڈیوین پر ہوتی ہے ویلیوز دینے پر ہوتی ہے ڈیٹا کلیکشن پر ہوتی ہے بائیلوجی اور باٹنیوزولوجی میں جائیے تو وہاں پر فوسل زم اٹھاتے ہیں وہاں پر اسپیسیمن اٹھاتے ہیں نمودیں اٹھاتے ہیں مائکروسکوپک لیبوریٹری میں لاتے ہیں اس کا مائکروسکوپک انیلیسز کرتے ہیں کیمیکل انیلیسز کرتے ہیں اس کو بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا کس جگہ پر تھی کس کتنے ٹیمپیچر میں تھی پھر ہم کوئی اس کے بارے میں نتیجہ دیتے ہیں دین کے بارے میں آپ کو کوئی بتایا ہی نہیں گیا ہے دین بتانے والے نے جب آپ کو بتایا ہی نہیں ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے اب سائنس آ کر کہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے اور یہ وجہ غلط ہے اس لئے آپ کی بات میں تو کیا ہے آپ بلکل ایڈیوٹک بات ہے یہ بلکل سٹوپٹیٹی ہے ہماقت ہے اس لئے واجب کیا جائے کیا مطلب آپ بس بدم کو اچھی طرح دھو دیجئے ڈیٹ آل سے ہو گیا نماز پڑھئے یورین کا خطرہ پشاپ کا خطرہ گر گیا سپرٹ سے سینٹائزر سے کسی سے اللہ بہلا سے دھو دیجئے نماز پڑھ لیجئے شریعت کہتی ہے پور پانی کے نیچے دل جو کھلا ہوئے دو دفعہ لے کر جاؤ اس کو تب پاک ہوگا جا کر ہم نے دیکھئے ہمارا نباس نجیس ہو گیا تھا ہم نے اس طرح بڑی ہائی گزار دی اور جتنے بھی بیکٹیریہ تھے وائرس سے سب مر گئے شریعت کہتی پاک کرو سائنٹس کہتا ہے پروبیم بلی کہہ سکتا ہے یہ بہت مفیقی بات ہے سب کچھ ختم ہو گیا جو وہاں نجاست لگی بھی تھی جو بھی تھی اب آپ کس بات کو کہہ رہے ہیں پاک کرو شریعت بتانے والا کہہ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں پاک کرو سائنٹس کہہ رہا ہے کیا ضرورت ہے تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ سائنٹس چھوٹ گول لائے اور یہاں بیکٹیریہ نہیں رہے شریعت بیکٹیریہ شریعت کے لیے بیکٹیریہ چلے گا بلکل لیکن تم بیکٹیریہ کے وجہ سے کب کہہ رہے ہیں اگر اے انسان اے مسلمانو تم کو ڈیٹا دیا گیا ہوتا تم کو ریزت بتائی گئی ہوتی تم کو چیزیں سمجھائی گئی ہوتی کہ یہ چیز اس وجہ سے اس طرح سے ہے تو تم کہہ سکتے تھے اب یہ وجہ نہیں رہی تو اب ہم بھی چلے جاتے ہیں آگے تو آپ اس بات کو سمجھیں اس طرح سے کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے اچھا دوسری بات یہ جب ہم اتنا سائنس سائنس کر کے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں قرآن نے کہا کب ہے والا نا قرآن نے کہا ہے کہ عقل استعمال کرو تو عقل تو استعمال کرنے کا حکم دیا نا قرآن نے تب ہی تو ہم عقل استعمال کرتے لہٰذا عقل جو ہے وہ سائنس کیا ایک شعبہ ہے عقل استعمال کرتے ہم ریلیمنٹ شعبوں میں جا کے ریلیمنٹ ڈومین میں جا کے ریلیمنٹ فیکلٹیز میں جا کے یونیورسٹی کی ریلیمنٹ سبجیکس میں جا کر آپ ریسرچ کرتے تو یہ عقل والی تو بات ہے قرآن کہہ رہا ہے افالا تاقلون افالا یا عقل عقل استعمال کیوں نہیں کرتے تو ایک بات سمجھ دیجئے پہلے قرآن عقل استعمال کرنے کو کہاں پر کہتا ہے قرآن کہتا ہے عقل استعمال کرو اس لیے نہیں کہ تم دین کی کہلائی کو سمجھو کون حکم کس وجہ سے دیا ہے نہیں کہ قرآن میں استغبار بھی کر رہا ہوں اس کے ساتھ لیکن اپنے بچے بچیوں کو سمجھانے کے لیے کہ قرآن تھوڑی دیر کے لیے سمجھ دیجئے قرآن کا ایک سپوکس میں نے وہ یہ بات کر رہا ہے یعنی میں آئمہ کی طرف سے نقل کر کے یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں قرآن جب یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ ہم جو تم عقل استعمال کرنے ہو کہہ رہے ہیں وہ دین کی ایک ایک چیز سمجھ دیجئے کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں قرآن یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ تم عقل کے ذریعے دین کی ہر چیز کی تہ تک گہرائیں تک آخری ڈیپس تک پہنچ جاؤ گے قرآن کیا ہی نہیں رہا جب قرآن نہیں کہہ رہا تو آپ قرآن کے پلے کیوں بات رہے ہیں تو پھر قرآن کغبر اقل استعمال کرنے ہو کہہ رہا ہے قرآن اقل استعمال کرنے کی بات کرتا ہے کہاں پر لا آیات اللہوی للباب اندفیخم کے سماوت والرز وقت اللہ فاللہی لمندہار یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پہلے بھی پڑھی کہ زمین آسمان کے آنے جانے میں نشان ہی ہیں یعنی قرآن نیچرل فینومینا کے بارے میں آپ سے کہتا ہے اقل استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے کائنات کو دیکھو کائنات کو دیکھو نظام شمسی کو سولر سسٹم کو دیکھو گیلکسیز کو دیکھو دیکھا اس کو ٹھیک ہے دوت کرو قرآن کہہ رہا ہے گویا کی پھر کیا کہتا ہے قرآن کہ ہم ان کو اپنی آیات دکھائیں گے فیل آفا کے وفی انفس ہیں کائنات میں اور ان کی جانوں میں زمین آسمان دیکھا کیسے سورہ نکلتا ہے کیسے پہاڑے سمندر یہ سب کچھ سمجھ میں آرہا ہے دیکھ رہا ہو نا اقل استعمال کرو اچھا پھر نیچرل فینومینا اون کو دیکھو کیسے ہم نے خلق کیا پہاڑ کو دیکھو زمین دیکھو کیسے بچھائی ہے آسمان کی چھت تمہارے پر کیسے بچھائی ہے زمین کو کیسے بچھائی ہے اقل استعمال کرو نیچرل فینومینا اچھا پھر اس کے بعد وفی انفس ہیں کائنات پر اپنی نشانیاں دکھائیں گے اپنی یاد دو دیکھو اپنے اندر دل دھڑک رہا ہے پھیپڑے کام کر رہے ہیں کوئی بڑی بات نہیں تھی با پھیپڑے کوویڈ ڈانٹی سے بچا کے دکھاؤ اپنے آپ کو انٹیمائنٹکس ہیں سب کچھ ویکسنیشن ہے بچا کے دکھاؤ اچھا کس کے ذریعے ایک اتنے مہین وائرس کے ذریعے آزناللہ من شروع انفسنا اور آزناللہ من کل سوئن و بلائن و بائن و مرازن بحق محمد و علیہ لطفاء ایک اتنا مہین سا مایکروسکوپل آرگنڈیزم ہے وہ ایک جگہ سے چلتا ہے امریکہ تک پہنچ جاتا ہے چین سے چلتا ہے امریکہ تک پہنچ جاتا ہے حضور ایک انسان اگر چلنا شروع کرے چین سے پیدل تو وہ امریکہ نہیں پہنچ سکتا بیچ میں سمندر ہے لیکن کس طرح سے ٹرانسفر ہوتا ہے کس طرح سے ہر انسان ایچ اور ایوری سنگل ہیومن بینگ کیریئر ہوتا ہے اس وائرس کا اور منتقل کرتا رہتا ہے اور عجیب بات یہ کہ وائرس کی سٹریند کم نہیں ہو رہی جس طرح سے چائنہ میں مار رہا تھا وہ لوگوں کو اسی طرح سے امریکہ میں مار رہا ہے اسی طرح سے انڈیا میں مار رہا ہے اسی طرح سے پاکستان میں تو یہ دیکھیں اب یہ ہو کیا رہا ہے بات ہو نہیں تھی عقل پہ تو عقل پروردگار نے عدم کہاں کہہ رہا ہے سب سے پہلے توحید کی نشانیوں میں کہہ رہا ہے عقل کو استعمال کر رہا ہے دوسری چیز اپنی ذات کے اندر تیسری چیز کائنات کے اندر دیکھو پروردگار فرما رہا ہے اگر انسان پوچھو کہ کس نے اس بنایا کائنات کو تو یہ کہیں کہ خدا نے لہٰذا پہلی چیز جو عقل استعمال کرنے کو قرآن کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے چیزوں کو دیکھو نیشنل فینومنس جو ٹیکن پلیس ایچ ایگری ڈے جو واقع ہو رہے ہیں جو مسلسل دن کی تقرار ہو رہی ہے روزانہ ان کو دیکھو عقل استعمال کرو یہ تمہاری عقل کہاں لے کے جاتی ہے سورہ نکلتا ہے مغلب سے مشرق میں ڈوبتا ہے سردی گربی خضاں بہار پنجھڑ کا موسم مونسون سامت بھادو سب یہ آ رہی ہے جا رہی ہے یہ کیسے آ رہا ہے تم کہتے ہو بھائی ہم اس تاریخ کو نہیں جائیں گے زیارت میں بڑی تھندک ہوتی ہے مشرق میں ہم اس وحیدے میں جا کے آ جائیں جلدی سے کیسے وطر آپ کو مشرق میں تھندک ہوتی ہے سسٹم ہے نا کوئی عقل سے کام لو سسٹم بنانے والا کوئی ہے کہ نہیں ہے عقل سے کام لو جب کسی ہسپیٹل میں جاتے ہو تم ایک سے ایک بہترین چیز قریدے کے ساتھ ملتی ہے تو آپ پوچھتے ہیں والا یہ بتائی ہسپیٹل ہے کس کا آپ سے کہہ دیا جائے آسمان سے ٹپکا ہی ہے ہسپیٹل خود بخود بن گیا آپ کہیں گے مولانا مزاق کر رہے ہیں سر پہ اماما ہے مزاق کر رہے ہیں نہیں واقعا آپ ایک ہسپیٹل کو نہیں مانتے دنیا کے بارے میں ایتھیسٹ کہہ رہے ہیں خود بخود بن گئی سسٹم تھائے صاحب تو قرآن کہہ رہا ہے عقل کو یہاں پر استعمال کرو اور عقل کو کہاں پر استعمال کرو جو مثالیں ہم دے رہے ہیں تم کو ان مثالوں کو سمجھو عقل کے ذریعے تو پہلی بات تو ہی سمجھنی جاؤں دوسری بات قرآن کیا کہتا ہے کہتا ہے مزدر وحی یعنی ریزروائے آف ریولیشن جو خدا کا پیغام جہاں سے آ رہا ہے اس کو عقل کے ذریعے سمجھو مزدر توحید ریزروائے اور جو سٹارٹنگ پوئٹ جو وحی کی ہو رہی ہے نقطہ آغاز اس کو سمجھو وہ کہاں سے ہو رہی ہے عقل کے ذریعے رسول کو سمجھو اپنی عقل کے ذریعے رسول خدا نے کبھی نہیں کہا علی ذرفقار لو جاؤ ذرا اس کی ایک رسید کرو اور اس سے کہاں پڑا اشتاد محمد رسول اللہ نہیں کہا کبھی ذرفقار کب چلی ایکیڈیمک ایفرٹس جب ختم ہو گئی اور ایکیڈیمک اور سکونسٹک ایفرٹس جب ختم ہو گئی اور سامنے والے نے ماننے سے انکار کیا تب تنوار چلی ہے مسلمان ہو جاں نہیں ہو رہا واپس چلے جا یہاں سے جناب امیر فرمارے نہیں جاؤں گا کہا جنگلیں تیار ہو جا کہا تو بھی تیار ہو جا اب چلیے تلوار تو رسالت کو سمجھو عقل کے ذریعے ولایت کو سمجھو عقل کے ذریعے تمہاری عقل کیا کہتی ہے جو بچہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو جس کا باپ رسول خدا کی ڈھال جس کی ماں رسول خدا کی ڈھال جس کا خاندان پاک و پاکیزہ غلازتوں سے دور ملوث تھی ڈسگسٹنگ اور نہائیتی متعفن اور گھناؤنے کاموں میں بدو حشم اس سے دور علی ابن عبی طالب کا عدل لیکو علی کی بہادری دیکھو ہر جنگ میں کام آئے یہ کیا وہ کیا فلاں کارنام فلاں کارنام امیر تری شخص کائنات کا علی ابن عبی طالب لیکن مثلا جزیرہ دمائے عرب کی بات کر لیجئے چلیے آب لیکن گھر میں کھانے کو نہیں یہ پیسہ کہا جاتا تھا سبتہ انفاق اب عقل کیا کہتی ہے امامہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ایسے کو امام ملانا چاہیے یا اس کو کہ جو بودہ میں بالکل جو بالکل گاہو دی ہے نیرا اس کو کچھ نہیں پتا کہ نماز کیا ہے روزہ کیا ہے کس کو تم سمجھوگے اپنا امام کس سے دین کھولوگے عقل استعمال کرو ڈاکٹر جو اس ٹیتو جس کو کان پر لگانا نہیں آ رہا ہو آپ جائیں اس کے پاس ڈاکٹر کہیں گے اس ٹیتو کہاں پر لگا ہوں آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب میں اچھا پھر پھر کبھی آ جاؤں گا اور جس کو انجیکشن لگانا نہ آ رہا ہو اس کے ہاتھ کپ کپ آ رہا ہو وہ کبھی ادھر میڈل توڑا ہو کبھی وہاں توڑا ہو جس کو انجیکشن کی سیل توڑنی نہیں آ رہی ہو اس سے آپ کبھی انجیکشن تو کیا اس کو آپ کبھی وہ کہیں گا سینہ چیک کروائیے اس ٹیتو لگا ہوں آپ کبھی نہیں جائیں گے اور ایسے آدمی سے آپ دین لے رہے ہیں جس کو کچھ نہیں پتا یہاں پہ اقل استعمال کیجئے خود انسان اپنی ذات میں اقل استعمال کرے کائنات کی چیزوں میں اقل استعمال کرے لہٰذا یاد رکھئے گا اس جملے کو خوب اچھی طرح سمجھ دیجئے خوب اچھی طرح قرآن نے دین نے چلیے قرآن 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 بہت زیادہ قرآن قرآن شریف کی بات ہو رہی ہے تو قرآن تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں حضب نہ کتاب اللہ خیر تو قرآن خود کہہ رہا ہے میں تمہیں لے کافی نہیں ہوں اور میں کہہ رہا ہوں جو رسول کا ایک حقیق ترین امتی ہم آئے لے قرآن کافی خیر چھوڑ دیجئے اس بات کو تو قرآن نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ اپنی اقل استعمال کرو ہر چیز تمہاری سمجھ میں آئی گی قرآن نے اقل کو کہاں استعمال کرنے ہو گا ہے خدا کو اقل کے ذریعے پہچانو خدا کو امام کو اقل کے ذریعے پہچانو رسالت کو اقل کے ذریعے پہچانو اپنی ذات کو اقل کے ذریعے پہچانو صاحبِ ولایت کو اقل کے ذریعے پہچانو کائنات کو اقل کے ذریعے پہچانو مالنہ ایک سیکنڈ آپ ٹریک سے ہٹ گئے موضوع تھا مذہب اور سائنس یہ آپ اقل پر کیوں چلے گئے شروع کہ آپ میری سورہ انکبوت کی آیت کو یاد رکھئے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ جس میں پروردگار فرما رہا ہے کمزور ترین گھر مکڑی کا جالہ ہے اگر یہ لوگ سمجھ پاتے اور یہ وہ مثالیں ہم بیان کر رہے ہیں عقل اور علم والے اس کو سمجھیں گے اب آیت کی تفصیل بڑی دلچز میں کہ قرآن نے فرما وَمَا يَعْقِنُهَا إِلَّا الْعَالَمُون عالمون جو صاحب علم ہے وہ اس مثال کو خوب اچھی طرح سے پکڑ کر بیٹھے گا تو قرآن نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ عقل کے ذریعے دین کی ہر چیز کو سمجھو گے قرآن کہہ رہا ہے عقل کے ذریعے صاحب وحی تک آؤ عقل کے ذریعے وارث سے وحی تک آؤ عقل کے ذریعے نسالت کے وارث تک آؤ اب جب تم عقل کے ذریعے نسالت کے وارث تک پہنچ گئے اب یہاں بر اپنی آقل کو تاتھیل کر دو اب یہاں تمہاری آقل کی زورت نہیں ہے آپ اپنی آنکھوں پہ کب تک اعتماد کرتے ہیں دو جگہوں پہ آپ اپنی آنکھوں پہ اعتماد نہیں کرتے آپ کو سہارا لینا پڑتا ہے کس کا؟ مایکروسکوپ کا جب چیز بہت چھوٹی ہو دوسری جگہ پہ کہاں آپ سہارا لیتے ہیں اپنی آنکھوں کا جب چیز بہت دور ہو تو دیکھئے حضور اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے کیوں نہیں دیکھ سکتے آپ تو دعویٰ کر رہے ہیں ہمارے چیز بائنکولا لگائی مانے چیز بہت دور ہے اچھا تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں بیکٹیریا کو دیکھ رہے ہیں وائرس کو دیکھ رہے ہیں کیوں دیکھ رہے ہیں مایکروسکوپ سے؟ آگ سے دیکھئے آپ کو تو دعویٰ تھا کہ ہمارے چیز مانے بہت چھوٹا ہے نظر نہیں آئے گا یہ بہت چھوٹی چیز ہے مہین ٹائم دی مائکروسکوپک ہے نظر نہیں آتی وہ چیز بہت دور ہے نظر نہیں آتی تو حضور بعض چیزیں اتنی محید ہوتی ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آتی بعض چیزیں اتنی دور ہوتی ہیں کہ نظر نہیں آتی یہاں پر ولایت کی عدد کو لگا کر دیکھئے یہاں صاحب وحی کے ذریعے سمجھئے لہذا قرآن جو عقل کی دعوت دے رہا ہے یہ ایک بہتی غلط بالکل غلط قانون رائے جو چکا امام میں کہ کلما حکمہ محیل عقل حکمہ محیل عقل کلما حکمہ محیل عقل کلما کا فرق نہیں جانتے میں نے ان کو بھی دیکھا کہ وہ جملے کو پڑھتے میں بات کر رہے ہیں جس چیز کا عقل حکم دیتی ہے اس کا سائنس حکم دیتی ہے جس کا عقل حکم دیتی ہے اس کا شریعت حکم دیتی ہے جس کا شریعت حکم دیتا اس کے عقل حکم دیتی ہے آپ جاگر دیکھئے پہلے جملہ ہے کیا یہ حدیث ہے آیت ہے کسی عالم کا جملہ اگر حدیث اور آیت نہیں ہیں تو پھر کیوں اس کے پیچھے پڑھے ہوئے اور اگر کسی عالم نے جبلا تو اس عالم نے اس کی وضعات میں کیا کہا ہے میں نے کل لوگوں اور کل لبا کا فرق سمجھئے خدا ہم سب کو سمجھنے کی تو ہمیں غطہ ہمیں اس کے بعد ہی سب باتیں کریں نوہ جوان بچہ بھی چار ادھر ادھر غیر قوموں کے ساتھ بیٹھا سائنس 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 کا ڈوبین سبتے ہو تم قرآن کیا کہہ رہا ہے بات ختم کر کے آگے بڑھو قرآن کہہ رہا ہے وحی رسول ولی خدا اپنی ذات اوٹ پہاڑ آسمان دن رات ان سب کو سمجھو بالکل تاقل سے کام دو تفکر سے کام دو تدبر سے کام دو سوچو اس کے بارے میں بالکل سوچو کوئی ہم تمہیں نہیں کہا کہہ اس کو کافی آ کر پڑھو جاؤ کائنات کی سٹڈی کرو خدا کہہ رہا ہے جاؤ گھومو پھر دیکھو جاؤ دیکھو کیا ہوا ہسٹری کا مطالعہ کرو یہ تو تمہاری تمام تنگو دور ایفرٹس ہے یہ جو اچھل کود ہے اور جو چھلانگ اور پھلانگ رہے وہ تو بیدار ادھر خیال ایک بات کا رکھنا کہ تمہیں لے کر کہاں پہ آتا ہے یہ عقل کو استعمال کرنے کا حکوم دیا گیا کہ تم آگر سمجھو کہ حقیقی اور صاف سترہ ترین پیغام ہے کہاں پر انسانیت کے لیے وہ ہے ملایت اور وسائد اور وہی محمد مصطفیٰ میں اب جب یہ حال آگئے تو پھر آپ ان کے پیچے پیچے چلیں یہ کس حوالے سے بات ہوئی کہ سائنٹیفک علوم سائنٹیفک نوزیج کے لیے آپ کو ایکسپریمنٹ کرنے اور اسی کے مطابق چلیں ایک بات دوسری بات کہ قرآن نے کب تعریف کیا ان کی جو ہر چیز کو اپنی عقل سے سمجھے قرآن کہیں نہیں رہا قرآن کی دوسری سورہ سورہ بقرہ پہلی سورہ سورہ حمد دوسری سورہ سورہ بقرہ کیا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم عیف لام بیو زالکل کتاب لارے بفی حدن لل متقین سب کو یاد ہی آئے متقین متقین اچھے ہیں یا بورے کے لوگ ہوتے ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں متقین اگر اچھے لوگ ہیں تو اب متقین کے بارے میں قرآن کیا فرما رہا ہے اللہ وینا یو بدونہ بالغیب یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں یعنی تقوی کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ غیب پر ایمان لاؤ ہر اس شخص کے پیچھے جو شوکدہ بازی دکھا رہا ہے جادو کری دکھا رہا ہے مت چلو یو بدونہ بالغیب غیب پر ایمان لاؤ خوب توجہ کیجئے گا پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ یہ غیب تک پہنچ جاتے ہیں یہ غیب کو دیکھنے لگتے ہیں یہ غیب کو اپنی آنکھوں کے ذریعے اس کی رویت اور بسارت کے ذریعے مشاہدہ کرتے ہیں فرمایا یو بدون ایمان لاتے ہیں غیب پر نہیں فرمایا یا ضرور یا یرود یا نہیں فرمایا فرمایا یو بدون پہلی خصوصیت یہ کہ ایمان لاؤ غیب پر یعنی وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے اس پر ایمان لاؤ ہمارے بچے پورے بے خوف و خطروں کا پوری کرج کے ساتھ پوری حمد کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ اس بات کو اپنے اندر اتاریں اور ولایت کا کام ہی ہے یہ کہ اندیکھیں چیزوں پر ہم کو ایمان دلواتا ہے ہم سب کو ایمان ہے کہ مولاکانت شفاعت فرمائیں گے کس نے دیکھا شفاعت کرتے ہوئے ایمان ہے برکت ہے سید شہدہ برکت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وسلم ایمان ہے یو بدونہ بلغیب لہذا ہر وہ شخص اس انسانی سماج میں جس چیز کا دعویٰ کرے وہی آپ بعد اس سے طلب کر سکتے ہیں جو دعویٰ نہ کرے وہ طلب نہیں کر سکتے ہیں ہندوستان کا پرائم منیسٹر الیکٹو کے آ رہا ہے پاکستان کا پرائم منیسٹر اور ختم کر کے اس نے کہا دیکھئے میں نے کہا تھا پندرہ ہزار ہسپیڈل بنا دیئے دیکھئے میں نے کہا تھا کہ میں ایک کروڑ کلومیٹر سڑک بنا دوں گا بنا دی اب آپ کہیں سرکار ایکسڈنٹ ہو رہے ہیں حضور پرائم منیسٹر صاحب دیکھئے لوگ مر رہے ہیں بیماری سے وہ کہا کہ میرا دعویٰ ہی نہیں تھا میرا تو دعویٰ تھا حضور بڑی معذرت کے ساتھ کہ میں ہسپیڈل بناوں گا ہسپیڈل میں نے بنا دیا میں نے کہا تھا اتنے اسکول دوں گا جتنے اسکول کہے تھے اتنے اسکول دے دیا آپ کو اب آپ دیکھئے جا کر اب بچے پڑھنے نہیں آرہا میرا حصور نہیں ہے اس میں یہ بچوں کے ماں باپ سے کہیے یہ پندرہ پروہیت مولانا ملہ مفتی امام مسجد سے کہیے کہ وہ بچوں سے کہیں کہ تم جاؤ اسکولوں میں یہ میری ذمہ داری دیئے میرا کام تھا ٹیچرز آکے بیٹھ رہا ہے ہم نے امپلائی کر لیا ریکروٹ کر لیا ٹیچرز کو ہم آ رہی ہے ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم یہ کام کریں قرآن کہہ رہا ہے ہم یہ کہہ رہا ہیں کہ یو بیدو اللہ بالغیب غیب پر ایمان لاتے ہیں پہلی خصوصیت ان کی ہے یہ جو غیب پر محمدی دیمان لاتے ہیں اولائے کا ذاتین آلہ یہ لوگ جو ہیں اولائے کا اللہ حدب بن رب نہیں یہ اپنے پروردگاہ کی ہدایت پر اور قرآن پھر دوسری بات کیا مولا نے فرمایا اس کا مطلب کیا جو رسخ ہم نے دیا اس کو پھیلاتے ہیں مولا فرمانے اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ لوگ اس علم کو پھیلاتے ہیں جو ہم نے دیا قرآن جتنی تاقید کر رہا ہے علم اور نالج کے پھیلانے پر کسی جیس پر تاقید نہیں کر رہا ہے اس کے باوجود کہ کہہ رہا ہے علم حاصل کرو ایکوائر نوڈج اور ٹیچ دا نوڈج ٹرانسفر دا نوڈج سکھاؤ اور سیکھو اس کے باوجود کہنا یاد رکھو اس کے باوجود بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو چھپی رہیں گی جب چھپی رہیں گی تو میرا دل مطمئن کیسے ہو میں کیسے یوں میرے دونوں بالغیب کے مرحلے پر پہنچوں کہ غیب پریبان لے آؤ سائنس کی مدد کیوں نہ دوں سائنس وقت تک نہیں پہنچ سکتی سائنس کے پاس یہ ڈیٹا دیئے سائنس کا ڈومین دیئے پھر کیسے چاردہ معصومین کی محبت کے ذریعے وہ کیسے اب یہاں سے وہ بات آتی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو کہنا ضروری ہے کہ معصومین کے سیرت فضائل یاد رکھیے گا جو لوگ کہتے ہیں فضائل بہتوں پر چھوڑیے فضائل معصومین سیرت معصومین جب آپ بتاتے ہیں تو ہماری اگلی جنریشن وہ معصوم پر ڈیپینڈ کرتی ہے وہ معصوم کی طرف جھکتی ہے وہ معصوم سے اس کی ایفیلیشن بڑھتی ہے معصوم کی طرف اٹریکشن بڑھتی ہے معصوم کی طرف اس کی انکلیشن بڑھتی ہے جھکاؤ بڑھتا ہے تمایل بڑھتا ہے میلان بڑھتا ہے عشق محبت الکہ بڑھتا ہے رابطہ بڑھتا ہے اور عشق اور محبت کی منزل پر جب آتا ہے مولا علی نے کہا بس ختم بات ہوگئے ٹھیک کہا ہے تو یہ مولا علی کی شخصیت اس کو غیب پر ایمان دلواتی ہے دیکھا ہے غیب کو علی ابن امی طالب دے ایمان حمل آرہے کیوں علی نے کہا جناب امیر نے کہا دیا بھئی ہم نے دیکھا اچھا مولا آپ نے دیکھا جی ہاں ہم نے دیکھا آپ نے دیکھا بس ہم نے دیکھا ہے سمجھ دیجئے ارے کیا بات کرو جہنم تم نے نہیں دیکھی جنت تم نے نہیں دیکھی علی نے دیکھی رسول نے دیکھی پنجتن نے دیکھی حضرت حجد نے دیکھی تمہارا کیا تعلق ہمارا تعلق محبت کا ہے تو محبت اگر ایجاد ہو جائے اہل بیس سے تو بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں رسول خدا نے تو اٹھارہ زیلت کو ظہر کے دن بڑا مختصر رستہ بتایا تھا میں نے اپنی بے خوفی سے رستے کو لبا کر دیا تو یہ چیز دیکھیں آپ کے کہل پر قرآن حکم دے رہا ہے اور اب یہاں سے آخری بات وہ یہ کہ ہم احکام فرخیہ کو عقل کے سائنس کے ذریعے کیوں نہیں دیکھار سکتے نماز شب گیارہ رکھا گسل کا طریقہ یہ وضو کا طریقہ یہ سائنس سے کیوں نہیں دیکھار سکتے اس کو اس کی وجہ یہ ہے یہ سائنس کا ڈومین نہیں ہے میں نے بتایا اس کی مثال کیا ہے اس کی مثال جو میں نے پوری بات کی اس کی مثال آپ کو دے دوں ہم اپنی عقل کے ذریعے ڈاکٹرز کو ڈھونڈتے ہیں ہم اپنی سائنٹیفک نولیج کے ذریعے ڈاکٹرز کو ڈھونڈتے ہیں بھائی بیگم کسی کی بیوی کی بچوں کی ماں باپ خانبالت ہیں خود انخواست عمیت خراب ہو گئی آپ جاتے ہیں شہر میں ڈھونڈتے ہیں کہ کون اچھا ڈاکٹر ہے میڈیکل کالیج فون کرتے ہیں گوگل کھولا یہ کھولا سائنس میں گئے ایکسپیئنس کتنا ہیں فلا ڈاکٹر آپ نے کہا اچھا یہ پانی ڈاکٹر آگئے آپ کی نظر میں دس ڈاکٹر اب آپ نے دیکھا اب آپ کو بتانا کہا آپ کو ایک دوست ہے جو ڈاکٹر ہے آپ نے کہا یہ پانی ڈاکٹرز ہیں وہ کہتا پانی ڈاکٹر میں نا یہ جو شروع کے تین ڈاوے ہیں بس ان میں سے کسی کو بھی دکھا دو آنکھ بند کر کے آپ نے کہا ٹھیک ہے عقل کے ذریعے کیا آپ نے یہ کام یا نہیں کیا یا بے عقلی کے ذریعے کیا عقل کے ذریعے کیا آپ کا دوست ڈاکٹر دس بیڈیل کی معلومات تھی اس نے کہا کہ جاؤن کو دکھاؤ آپ چلے گئے دکھا لیں اب اس نے کہا کہ دیکھئے آپ ٹیمارٹر مت کھائیے گا یہ کونسی بات ہے ٹیمارٹر وہ سبزی ہے ٹیمارٹر مت کھائیے گا اچھا اگر ٹیمارٹر کھائیے گا تو بوائل کر کے کھائیے گا یہ لیجئے یہ ایک اور نہیں بات کی انہوں دیں یہ جدت لے آئے دوسری بات یہ کہ سونات کو جلتی سوئیے تیسی بات یہ موق کیجئے پانچی بات یہ گائے کا گوش مت کھائیے یہ سب کیا کہنے ہیں ہمیں سمجھائیے وہ ڈاکٹر کہے گا سمجھنا اگر آپ کو تھا آپ کی عقل صرف یہ اجازت دیتی ہے آپ کو جناب والا کہ آپ ہمارے مطلب میں کلینک میں آنے سے پہلے اپنی عقل کے ذریعے چیک کر لیجئے کہ ہم کتنے بڑے ڈاکٹر ہیں جب آپ نے ایک دفعہ چیک کر لیجئے اب اتنا بڑے ڈاکٹر ہیں تو پھر آپ کو عقل اپنی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں آپ کی عدل چلے گی ہماری کرسی پر بیٹھنے سے پہلے ہمارے سامنے جو کرسی پڑی اس پر آپ جب بیٹھ گئے تو اب آپ کی عقل نہیں چلے گی ہمارے جو اٹنڈنٹ تھا سیکریٹری تھا اس سے نمبر لینے سے پہلے پہلے آپ کی عقل چل سکتی ہے ایک دفعہ آکے بیٹھ گیا اور آپ نے ہم سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تبیہ دیئے یہ خرام رہتی ہے اب ہم اپنی عقل چلائیں گے کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس وہ چیزیں ہیں ہی نہیں جو آپ سمجھ سکیں تو حضور آپ کی عقل چلتی ہے رسالت توحیل رسالت اور امامت کو سمجھنے کے لیے بے کس کو امام سمجھو بے کس کو رسول مانو بے کس کیسے خدا کو ڈھونڈو عقل کے ذریعے ڈھونڈی ہے عقل کے ذریعے ڈھونڈی ہے ڈھونڈی ہے ایک لاکھ بیس ہزار صحابی جس کو سلام کرے اٹھ کر جس کو رسول خدا اپنے کندوں پر کھڑا کر کے بد گرمائیں جس کے لیے کہیں کہ اس کا علم اس سے آگے کسی کا علم نہیں قرآن کا علم علی کے پاس فلاں کا علم علی کے پاس یہ شجاعت علی کے پاس علی کی سخاوات علی کی کا کرم تو اب آپ کی عقل کیا کہتی ہے ایسے انسان کے پیچھے چلیں گے یا کچھ جیسے ایک انسان کے پیچھے چلیں گے جس کو یہی نہیں پتا کہ اس کے کندے میں جب کوئی ہاتھ رکھے تو وہ پیچھے پڑھ کے دیکھے کہ بھائی آپ کون جی اچھا آپ ہے تو عقل یہ کہتی ہے اس کے پیچھے چلیے جو آسمان کے رستوں سے واقع ہوئے کربلا کا مطالعہ کیجئے کربلا کا مطالعہ کیجئے عقل کے ساتھ شعور کے ساتھ درک کے ساتھ کربلا کا مطالعہ کرنے کے بعد کنٹریشن کیا آتا ہے فیلنگ کیا آتی ہے جناب سیدہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے جناب خدیجہ جناب ابو طالب جناب رسول خدا ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے عقل کے ذریعے عالم کائنات یونیورس کا مطالعہ کیجئے عقل کے ذریعے فیلنگ کیا آتی ہے کوئی خدا ہے کے نہیں لہٰذا عقل آپ کی کہہ تک چلے گی کہ آپ بزدر وحی کو ٹھوٹیں بزدر عصبت کو ٹھوٹیں انفیلبلز کہا پرے وہ باسومین کہا پرے جو ہر خطہ سے پاک ہے ڈھوڑنے کے لیے عقل استعمال کیجئے یہ آیت تطیر کس کے بارے میں نازل ہوئی یہ حدیث کسہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ابو جہل ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی ابن نزل جوشد یا پسر ساتھ کے بارے میں کس کے بارے میں نازل ہوئی جس کے بارے میں نازل ہوئی ہے حدیث کسہ ہم اسی کی چوکٹ میں بیٹھ جانا ہے حدیث کسہ کہ افراد کو ڈھوٹنے کے سلسلے میں عقل سے کام لیجئے ایک نفعہ یہ لوگ مل گئے اب ان کے چوکٹ سے مت اٹھئے لہٰذا آپ کی عقل قرآن کیا کہتا ہے عقل استعمال کرو سائنس استعمال کرو سائنٹیفک نالج استعمال کرو توحید رسالت امامت کو ڈھوٹنے کے لیے ایک نفعہ جب مل گئی تو پھر آپ ان کے پاس سے مت اٹھے لیں یہ بات کس لیے کر رہا ہوں کہ عقل اور سائنس کے ذریعے آخرت کو کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے لیکن عقل اور سائنس کے ذریعے یونیورسٹیز میں پڑھ کر دنیا کو صحیح کیا جا سکتا ہے ہاں باسومین نے کہا جو تمہارے کانٹیمپوری جو تمہارے ڈیلی لائف کے جو علوم ہے نالج ہے اس کو جا کر سیکھو یونیورسٹیز میں مغمبر جا کر پڑھو پروفیسر سے پڑھو تمہارے چیزیں مغمبر سیکھو جا کر بالکل صحیح ہے وہ طریقہ ہی ہے یہ کائنات کا اور ہمارے بزرگان خواجہ توسی کون سائل نہیں تھا ان کے پاس اللہ ماہ ہلی یعنی ابھی جو عقل کوئی کا انتقال ہوا ہے آج سے تیس سال پہلے کیا عقل کوئی کو الجبرا میتمیٹکس نجف کے اندر جناب عبو قاسم خلساری جن کی قبر گلگت میں اس وقت وہ نجف سے اٹھ کے گئے سیکنڈ ویڈ مارک کے آس پاس گلگت میں وہاں پر اور وہاں پہ تبدیق کیلئے گا آپ دیکھیں کتنا بڑا آدمی اور کتنی دور جا کر اس نے تبدیق کا کام سوپا بہت بڑے میتھمیٹیشن تھے وہ بہت بڑے الجبرا کے عالم تھے نجف میں بیٹھ گئے تمام نجف کے جو آقا ہوئی کے بیچ میٹس ہیں انہوں نے الجبرا میتمیٹکس جیومیٹری ٹرینومیٹری ان سے بڑی ہے یونیورسٹی کے لیول کی وہ وہاں پر پڑھاتے تھے تو یہ سیکھتے تھے ہمارے اب وہ یہ نہیں کہا گے کہ جاں حصول کافی بسیل جبرا کا لاؤ نہیں نہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ حصول کافی میں آئمہ نے بتایا ہی نہیں ہاں اگر ہمارا ایمان ہے اگر حضرت تو ہج جاتے ہیں آج آ جائے ہیں تو جو چودہ مسئلے ہیں میتمیٹکس کے جو کسی یہ سالف نہیں ہو رہا ہے حضرت وہ حضرت کیا سالف کریں گے وہ اشارہ کر دیں مجھے آپ کو اشارہ کر دیں سالف کرو ان کے تصرف سے ہم سالف کر دیں گے تو میرے خیال سے کافیت تک بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور یہی پہ میری گفت کو ختم ہو گئی انشاءاللہ تعالی سوال اگر کوئی ہو تو آپ بتا دیجئے گا سوال نجاب انشاءاللہ دیے جائیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمی بہت شکریہ اس ارڈنیزیشن کا اس ٹرونگ لوپ والوں کا کہ انہوں نے یہ موقع فرام کیا جس کے ذریعے میں آپ کے ساتھ یہ گفت کو کرنے میں کامیاب ہوا اور آخر میں دعا حضرت حجت کی بارگاہ میں مزدون ترین اور غریب الغربہ ترین ہستی آج کے دور کی اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا بائی فی هادہ الساعہ وفی کل ساعہ آخری حجت کا ظہور فرمہ ہم ان کے سرعوان میں شامل فرمہ ان کے دل سے ہر دک کو دور فرمہ ہر خوشی ادا فرمہ ہمارے تمام بزرگ مراجع علماء مراجع عزام مشتہدین فقہہ مہندسین سب کی حفاظت فرمہ حوزہ علمیہ کی حفاظت فرمہ محق محمد و احل بیتہ الاطحار اللہم اسفل علیہ و محمد و آل محمد و عجل پر جہوں ہم تمام ناظرین کے تہہے دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ اس طرح کے مشکل موضوع والے پروگرام میں لگاتار ہمارے ساتھ بنے رہے اور اپنے سوالات کے ذریعے اس میں برزڑ کر حصہ لیتے رہے اور جس سے ہماری کافی حوصلہ ابزائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ اندہ وقت میں بھی ہم اس طرح کے پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے اور جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے مولانا صاحب کا وہ کم ہے کہ وہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو اپنے تینوں لیکچرز میں اہم گوشے کی طرف متوجہ کراتے رہے مولانا موصوف کا شکریہ ہماری پوری ٹیم ادا کرتی ہے دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ان کی توفیقات میں اور مزید اضافہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر یوں ہی قائم و دائم رہے انشاءاللہ اور آخر میں بارگاہ خداوندی میں دست و دعا ہیں حضرت خجت کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے اور ہمارے مالک و سردار سرکار صاحب و زمان کو ہر آفت و بلا سے محفوظ فرمائے آئیے دعا کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام کریں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائہی فی حاضح ساقت وفی کل ساعة ولیم وحافظم وقائد وناصرم ودلیل وعینہ حتیات اس کے نہوں ارزکا توعا وتمتیہو فیہا طویلا رب اسولی علی محمد وعول محمد وعجل فرجہم ناظرین فی امان اللہ خدا حافظ موسیقی